لَن تَنَعْ لُلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو تم نیک بن ہی نہیں سکتے کب تک؟ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو کیا؟ وہ جو تم پسند کرتے ہو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے جب تک وہ نہ دو کسی کو اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے اس وقت تک تم اللہ کا انعام نہیں پا سکتے اللہ کی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے تم اللہ کی اطاعت کے دعوے کو سچا نہیں کر سکتے گویا حقیقی معنوں میں کوئی شخص اس وقت تک نیک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ قربانی کی سطح پر اور اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کی سطح پر نیک نہ بنے جب تک وہ دوسروں کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے کسی کو حدیث یاد ہے؟ نہیں خدا کی قسم سے بات شروع ہو رہی ہے اتنی تاقیدی حدیث ہے یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اب ذرا اس میعار کو دیکھئے ہمارے میعار کیا ہیں؟ گھروں سے بار ابھی چھوڑ دیجئے گھر کے اندر بہن بھائی شوہر بیوی قریبی رشتدار کیا ہم ان کے لیے بھی وہ پسند کرتے ہیں جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کچھ خریدیں تو کبھی کبھار ویسا ہی خریدتے ہیں جو اپنے لیے خریدتے ہیں؟ کیونکہ عموماً جو چیز سب سے عالی میں اس پر رکھی ہو ہماری نظر اس پر ہوتی کہ یہ میری پلیٹ میں آئے یہ میرے پاس آئے یعنی یہ بڑی بڑی باتیں نہیں جو زندگی کے رویے اور معاملات اور طریقے ہیں ان میں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے انسان کے اندر خیر کی طلب رکھ دی گئی اور ہر شخص اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے اور ہر شخص خیر کا حریص ہوتا ہے اور وَأُحْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُحْ دلوں میں تنگی بھی رکھ دی گئی انسان چاہتا ہے کہ بہترین چیز اسی کے لیے وہ اپنے لیے رکھے لیکن آپ نیک بنی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کیا نہ کریں جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے جو اپنے لیے رکھا ہوا آپ نے جس کو آپ یہ سوچ کے رکھے ہوئے کہ یہ میں پہنوں گی یہ میں استعمال کروں گی یہ میری چیز ہے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ مجھے سوٹ کرتی ہے اس میں سے کچھ دوسروں کو نہ دو جب تک دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ہمارے لیے بڑا سخت امتحان ہے اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ سارا ہی دوسرے کو دے دو کیا کہا کہ اگر اس میں سے کچھ بھی دے دو گے خواہ وہ ایک کجوری کیوں نہ ہو خواہ وہ ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو تو بھی جس درجے کی قربانی کرو گے اس درجے کی خیر بھلائی اور ریوارڈ پالو گے بیسیکلی انسان یہ سمجھتا ہے کسی کو دے کر کہ شاید وہ اس پہ احسان کر رہا ہے حالانکہ وہ کس پہ احسان کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ پہ کر رہا ہوتا ہے آپ کسی کو کچھ بھی جب دیتے ہیں تو وہ کس کے لیے جمع کر لیتے ہیں اپنے لیے کوئی احسان نہیں کسی پر اگر تم نے اچھا کیا کسی کے ساتھ احسان کیا اچھائی کی اپنے لیے کی کسی پہ کوئی احسان نہیں کسی پہ کوئی دین نہیں کیونکہ جو ہم دیں گے وہ وقتی طور پر تو جاتا نظر آئے گا لیکن پلٹ کے کب اور کہاں ملے گا زیادہ ہو کر جہاں سب سے زیادہ ہم ضرورت مند ہوں گے ہم دنیا میں شاید اپنی چیزوں کے اتنے ضرورت مند نہیں ہیں جتنے ہم اپنی ان ساری چیزوں کے آخرت میں ضرورت مند ہوں گے دنیا میں بہت سے چیزیں جو ہمیں پسند ہیں اس کے بغیر بھی ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے اگر ہم وہ کسی اور کو دے دیں ہو سکتا ہے گزارہ بعض وقت ایک سے زائد چیز ہر جو اچھی چیزیں وہ لے کے سٹور کر دیتے ہیں رکھے رکھتے ہیں رکھے رکھتے ہیں اور پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے وہ پھر اچھی نہیں رہتی پھر جب وہ ردی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں اچھا کوئی اور لے لے پھر دینے کو تیار ہے تو بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آج ہم بچا بچا کے رکھ رہے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم ہی استعمال کر لیں گے یا ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں گے تو انسان کی زندگی میں اتنی محلت تو ہے ہی نہیں کہ وہ انساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں جو اس نے اپنے لی رکھی ہوئے بہت جلد یہاں سے ہمیں کوچھ کر جانا ہے بہت جلد یہ سب کو چھوڑ جانا ہے اس دنیا سے صرف چند سال کی تو بات ہے کتنے سال ہے ہمارے پاس اور سوچیں میکسیمم بھی جو آپ انجوائے کر سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں آپ بڑھاپے سے پہلے پہلے کی عمر کو رکھی یہ بڑھاپہ آ جاتا ہے نا نہ آپ کھا سکتے نہ کھانے کا مزہ نہ پہننے کا مزہ نہ سنبھالنے میں کچھ لطف جب جوانی ہوتی ہے نا تو اچھی چیزیں آپ ڈیکوریٹ کرتے بھی مزہ آتا ہے اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی وبالے جان ہو جاتی ہیں اٹھانی رکھنی بھی مشکل سنبھالنی مشکل ان کی حفاظت مشکل جسمانی اعتبار سے بھی اور پھر اس کے بعد آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ ایک لیمٹ سے زیادہ کھا نہیں سکتے آپ پہننا چاہتے ہیں آپ کو جسم ساتھ نہیں دیتا اب آپ پر وہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتے عمر کا بھی تقاضہ ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم ہم میں سے ہر ایک اکلمندی کے ساتھ سوچے کتنی اور زندگی ہے کتنا اور میکسیمم بھی انجوائے کر سکتے یہ جو کچھ میں نے کٹھا کر کے رکھا ہوا کتنا اور میں اس کو زیادہ زیادہ استعمال کر سکتے کیوں نہیں اس میں سے کچھ سارا نہیں کہا جا رہا کچھ اپنے ہاتھ سے نکالو کیونکہ باقی تو جو کچھ ہے وہ وارثوں کا ہے وہ تو وراست میں تقسیم ہو جائے گا تو کس کو وارثوں کے مال سے اپنا مال زیادہ پیار ہے اور اپنا مال وہ ہے جو آپ کھا لیں اور ختم کر دیں پہن کے پرانا کر دیں یا پھر اپنے ہاتھوں آخرت میں جمع کرا دیں اب ہم جو آج دیں گے نا ردی دیں گے کبار دیں گے خراب دیں گے وہی کل واپس لیں گے وہ کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص جو انجینئر تھا یا مکان بنانے والا تھا بلڈر تھا یہ بٹا ور تو اس نے بہت اچھی اچھی بلڈنگز بنائے خوب شوق اور محنت سے بہت ہی زبردست کام کی تب اس کے ریٹائرمنٹ کی عمر تھی اس نے کہا کہ میں اب کام چھوڑتا ہوں تو جہاں وہ کام کرتا تھا اس شخص کو جا کے کہنے لگا کہ میں اب چونکہ ریٹائر ہو رہا ہوں اس لیے اس کے بعد اب میں اور کوئی پروجیکٹ نہیں لوں گا تو جو مالک تھا کمپنی کا اس نے بہت اس کو ملتے جا کی کہ تم نے اتنے اچھے اچھے کام کی بس ایک آخری گھر بنا دو میرے لی اب چونکہ اس نے ریٹائر ہونا تھا اب اس کو وہ کوئی ایسی فکر تو تھی نہیں کہ کریڈویلٹی کی بات ہے یہاں اس نے جیسے تیسے مکان بنا دیا وہ سر سے اتارا مکان بن چکا چابی دینے کے لیے جو مالک کے پاس ہے تو اس نے کہا چونکہ تم نے اتنے اچھے اچھے کام کی تو میں نے یہ چاہا کہ تمہیں جاتے ہوئے ایک گفت سے نمازہ جائے تو یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا اور یہ تم اس کی چابی لے لو تو اس وقت اس کو ہوش آیا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ گھر میرے لیے بن رہا ہے یا مجھے ملنے والا ہے تو میں اس کو سب سے زیادہ خوبصورت بناتا ہوں تو بات یہ ہے کہ ہم جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں دین کے لیے کرتے ہیں وہ احسان سمجھ کے اور سر سے اتارنے والا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن یہ ہماری پاس آئے گا اس کی چابی ہمی کو ملے گئے چھے یہ لے لو تم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ دنیا میں جمع کر رہے ہیں شاید وہی ہمارے لیے زینت اور رونک اور ہماری عزت افزائی اور ہماری بڑائی کا سبب ہے حالانکہ وہ نہیں ہے چند سالوں میں ختم ہو جائے گا دوسروں کے پاس چلا جائے گا تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے اور اس میں پھر یاد رکھئے کہ انفاق میں صرف مال نہیں ہوتا جو کچھ بھی علم ہے تو وہ بھی یعنی بہترین سے بہترین چیز انسان دوسرے تک پہنچائے اس میں کوئی بخل نہ کرے کہ میں یہ سب بتا دوں گے دوسروں کے تو میرے پاس کیا رہے گا نہیں وہ چیز جو تم اپنے لئے پسند کرتے اب آپ دیکھیں اسلام ایک مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کی پرسنالیٹی یا انسان کا مزاج کیا ہو صرف گیونگ نہیں شیرنگ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اتنی خیر اور بھلائی عام کرنے والا اتنے وسیع پیمانے پر خیر عام کرنے والا ہو کہ کوئی بھی شخص خیر کی کسی قسم سے محروم نہ رہ جائے جو آپ کھاتے ہیں وہ سب کھا سکیں ورنہ کیا ہوتا ہے کچھ چیزوں کے ٹیسٹ صرف چند لوگ ہی حاصل کر سکتے ایسے ہی ہوتا ہے نا ماشر سب وہ سب نہیں کھا سکتے کچھ لوگ تو صرف جب آپ بڑی عط پر جانور زبا کرتے ہیں صرف سال میں اس وقت گوشت کھاتے ہیں باقی وقت نہیں کھا سکتے اسی طرح کچھ اور چیزیں جو آپ ساری زندگی پہنتے ہیں وہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پہن سکتے کیونکہ آپ ان تک اس میں سے کچھ بھی نہیں جانے دیتے اسی طرح بہت سی ایسی نعمتیں جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں سے کچھ ایک حصہ بھی کسی اور کے پاس چکے نہیں جاتا اس لئے کچھ لوگ ہمیشہ ترستے رہتے ہیں تو یہاں حکم کیا ہے کہ جو بہترین سے بہترین چیز تم اپنے لئے استعمال کرتے ہو اس کا کچھ نہ کچھ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو دوسرے تک بھی منتقل کرو اس سے کیا ہوگا کہ زندگی کی جو نعمتیں تم استعمال کر رہے ہیں تمہارے ہاتھوں سے دوسروں تک بھی پہنچیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب یہ مزاج ہو کہ جو بیس چیز میرے پاس ہے اس میں سے کچھ میں اپنی بہن کو بھی دے رہی ہوں محبت بڑھے گی کیونکہ جب ایک ہی شخص اس کو استعمال کرے گا تو دوسرے صرف دیکھتے رہا جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا جیلیسیز پیدا ہوں گی کھٹن اور ایک دوسرے سے نفرت آئے گی کترتی طور پر دوسروں سے دوری ہوگی کہ اچھا ان کے پاس تو یہ سب کچھ اور ہم کترے کو بھی ترسیں پھر محبتیں نہیں رہ سکتی خاندانوں میں محبتیں کیوں نہیں رہیں بہن بھائیوں میں محبتیں کیوں نہیں رہیں کہ جن کو دنیا میں زیادہ مل گئے وہ تو کہیں اوپر چلے گئے اور جن کو نہیں ملا وہ ترستے رہ گئے ان کے لئے صرف بچے کچھے پرانے اور ردی مال ہی رہ گئے عموماً بہن بھائیوں میں بھی یہ ہونے لگتا ہے کہ جو تو برابر کے ہیں ان کو کوئی گفت دیا جاتا ہے تو عموماً عالی سے عالی چیز اور جو بچارے درجے میں کم ہیں ان کو اترے پرانے ان کا تو اس سے بھی کام چل جائے گا وہ بھی آپ ہی کے ماں باپ کے بچے ہیں ان کا بھی سوچو تو بات یہ ہے کہ خواہ رشتدار ہوں خواہ دوسرے لوگوں خواہ انجان ہوں کچھ بھی ہوں اور آپ دیکھیں پیچھے آپ انفاق پر بہت سے چیزیں پڑ چکے اس میں ایسا نہ دو کہ جو تنہ خود پسند نہیں ایک جگہ یہ فرمایا گیا پھر یہ کہ دن کو بھی دو رات کو بھی دو دکھا کے بھی دو چھپا کے بھی دو یہ سب چیزیں سکھانے کے بعد یہ آخری آیت ایک طرح سے آتی ہے یہاں پر انفاق کی ایک تو تھمہ ہے تو اب یہ ہائٹ ہے کہ آلہ ترین مقام کیا ہے کہ وہ دو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو لن تنالو البر حتی تنفقو ممہ تحبون اور پھر شرط یہ نہیں کہ سب دے دو وما تنفقو من شئین جو بھی کچھ تم دوگے تھوڑا یا زیادہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم اللہ کو فوراً پتہ چل جائے گا فوراً وہاں تمہارا بیلنس جائے وہ اوپر چلا جائے گا فوراً فگر چینج ہو جائے گا پھر آپ دیکھئے کہ یہ خوبی یا یہ خصوصیت صرف اس شخص کے اندر ہو سکتی ہے جو سچا ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اختیار کرو کہ سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے فَإِنَّ صِدْقَ يَهْدِ إِلَى الْبِر صِدْقَ بِر کی طرف لے جاتا ہے اور بِر یعنی نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی نیت کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے جیسے عبو بکر صدیق اور جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی نیت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے بے حد جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے تو اب آپ دیکھئے سچائی انسان کو لے جاتی ہے بر کی طرف تو یہ بر کس کے نصیب میں ہے یہ بڑی نیکی کس کے حصے میں جو سچا ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ ایمان میں سچا ہے جو اپنے آپ کے ساتھ سچا ہے جو اپنے مشن میں سچا ہے جو اپنے کاموں میں سچا ہے جو سنجیدہ ہے اندر سے جس نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ نہیں کر رکھا جس کو پورا یقین ہے کہ میرا رب سب کچھ لٹائے گا کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھے گا اور ایک گناہ نہیں ہزاروں گناہ اس کو بڑھا کے واپس لٹائے گا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے اندر کے اس آیت کو سنکے ان کا طرز عمل کس طرح بدلا سیدنا ابو طلح مالدار صحابی تھے مسجد نبوی کے سامنے ہی بیروحہ نام کا ایک باغ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے تھے یعنی باغ میں جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی ہے جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلح بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال میرا یہی باغ ہے میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا اللہ تعالی مجھے بھلائی اطاف فرمائے یعنی وہی برد جو میں چاہتا ہوں مجھے ملے وہ اس کے وز چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا اور اپنے پاس اسے میرے لئے زخیرہ کرے آپ کو اختیار ہے آپ جیسے چاہیں تقسیم کر دیں آپ بہت ہی خوش ہوئے فرمانے لگے یہ تو بہت نفع بخشمال ہے میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے غریب رشتداروں میں بانٹو چنانچہ ابو طلح نے اپنے رشتداروں اور چچا ذات بھائیوں میں اسے تقسیم کیا اور چچا ذات بھائی جو پانچویں پشت ساتویں پشت تک جا کے بنتے تھے انہیں دور دور کے رشتداروں قریب کے بھی نہیں دور دور کے ایکسٹینڈڈ فائملی میں اس کو تقسیم کیا اب آپ دیکھے ہیں کہ ایک باغ ہے ابو طلح کا یاد ہے کون ہے کس کے شوہر آئی ام سلیم کے ام سلیم کے شوہر ہیں حضرت انس کے ستیل باپ ہیں اب آپ دیکھئے کہ جس باغ میں گواں بھی ہو اور ترہ ترہ کے اس میں درخت ہوں اور پھر وہ ایک آیت سن کے انسان اٹھ کے چلا آئے اور اس کو اللہ کی نظر کر دے یہ صرف وہ کر سکتا ہے جیسے یقینوں کو مجھے واپس ملے گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اسے اللہ کے پاس زخیرہ کرتا ہوں لیکن چونکہ ہمارا یقین اور ایمان اتنا پختہ نہیں اس لیے ہم کچھ کر نہیں پاتے تھی بخاری کی روایت صحیح حدیث حضرت عمر فاروق اس آیت کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کیا حضور مجھے اپنے تمام مال میں سے سب سے زیادہ مرغوب خیبر کی زمین کا حصہ ہے خیبر کی زمین بہت زرخیز زمین تھی جو پہلے یہود کے پاس تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے تقسیم کیا دو تو میرا جو خیبر کا حصہ ہے وہ مجھے بہت ہی عزیز ہے بہت نفہ مند ہے میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو اصل روک دو پھل اللہ کے رستے میں تقسیم کر دو یعنی زمین نہیں تقسیم کرو لیکن زمین کو وقف کر دو وقف کیا ہوتا وقف فی سبیل اللہ کہ یہ زمین اب قیامت تک کسی انسان کی پراپرٹی نہیں بنے گی یہ صرف اللہ کی خاطر وقف ہے اور اللہ کی خاطر اس کا جو پھل ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہوگا اور اسے اب نہ کوئی خرید سکے گا نہ بیچ سکے گا اور نہ ہی کوئی اپنے نام لگا دے گا بلکہ یہ اللہ کے نام ہو گئی وقف فی سبیل اللہ کا مطلب کیا کہ یہ چیز میں نے یہ اللہ کے نام کر دی پھر اسی طرح حضرت زید بن حارسہ نے یہ آیت سنی تو کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ عزیز اپنا یہ گھوڑا ہے سب سے زیادہ عزیز ہے اس کا نام شبل تھا اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ارز کی کہ یہ فی سبیل اللہ ہے آپ نے اسامہ بن زید سے کہا کہ تم اسے لے لو اسامہ حضور کو بہت پیار ہے آپ یاد ہے کہ حضرت حسن بہت سفید تھے بہت خوبصورت تھے حضرت اسامہ جو تھے چیکہ ان کی والدہ حبشی تھی تو یہ سیاہ تھے تو دونوں کو آپ ایک کو ایک گھٹنے بھی بٹھا لیتے دوسرے کو دوسرے گھٹنے بھی بٹھا لیتے اور بہت پیار کرتے تھے یعنی جس طرح اپنے نمازے کو کرتے اسی طرح حضرت اسامہ کو کرتے تو اسامہ کے باپ ہیں زید زید اپنی بہترین چیز اٹھا کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فی سبیل اللہ ہے اور آپ اسامہ کہتے ہیں اسامہ یہ تم لے لو وہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کے رستے میں دیا تھا اور آپ نے پھر میرے بیٹے کو دے دیا یعنی میں نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں دیا تھا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے اس کو تم سے قبول کر لیا تم نے دے دیا اب یہ میری مرضی جس کو چاہوں دوں تو اس میں آپ دیکھئے کہ جو کچھ بھی دیا گیا آپ نے اس کو بہترین طرح استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا کہ آپ اس کو یہاں لگا دو آپ اس کو یہاں لگا دو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دینے والا تو دے کے فارغ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا دینے والا تو دے کے ذمہ داری اتر گئے اس کی اس کا تو قبول ہو گیا اب جو لینے والا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بھی خیرخواہی کا ثبوت دے اور اس مال کو بہترین سے بہترین جگہ پر استعمال کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر فائدہ اٹھایا جا سکے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں ہی ایک شخص کو شدی ضرورت ہوتی کسی چیز کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں باہر دینا زیادہ ثواب کا کام حضر زیادہ تو اپنے خوشدلی کے ساتھ لیا ہے لیکن آپ نے انہی کے بچے کو لٹا دیا اس میں اصل چیز یہ نہیں کہ جا کہاں رہا ہے اصل چیز کیا ہے کہ دینے والا کس نیت اور کس جذبے سے دے رہا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور وہ پسندیدہ ہے تو فرمایا چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو خواہ وہ باغ ہو جس میں کئی سو خجوروں کے درخت ہو یا وہ گھوڑا ہو یا وہ کچھ چھوٹی سی اور چیز ہو کچھ بھی ہو جو بھی تم کروگے اللہ کو پتا ہے